رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے اترین والا ہے تو پیارے بچو علف سے بنتا ہے اچھا انسان ہم سکول اس لیے آتے ہیں اچھے انسان بننے کے لیے ایک انسان کی جسمانی صحت ہوتی ہے ایک روحانی صحت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے قرآن مجید میں ہے کہ انسان کو سڑیوی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور پھر ایک ہماری روح ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ روح میرے رب کی طرف سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے کمی حصہ پایا ہے تو روحانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے چھوٹ بولنا سب بیماریوں کی جڑ ہے تو سچ بولنے سے باقی برائیاں خود بہت چھوٹ جاتی ہیں تو آج سے آپ نے اہد کرنا ہے کہ آپ نے کسی صورت میں جھوٹ نہیں بولنا نہ اپنے دوست سے جھوٹی بات کرنی ہے نہ ٹیچر سے جھوٹی بات کرنی ہے اور نہ اپنے ماں باپ سے اور وہ کونسی غلط باتیں ہیں جو ہمیں چھوڑتی ہیں اچھے بچے اچھی آفتیں سیکھتے ہیں ناک میں انگلی ڈالنا بری بات ہے ایسے نہیں کرنا چاہئے دیکھنے والوں کو بھی نہیں اچھا لگتا اور اس سے جرہ سیم ناک کے جو ہوتے ہیں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اسی طرح مو میں ایک ہاتھ ڈالنا چوسنا انگوٹھا چوسنا یا کوئی کپڑا چوسنا یا دونوں ہاتھ مو میں ڈال لینا یہ بھی غلط بات ہے اگر آپ کی آنکھیں دیکھ سکیں تو جو بھی چیزیں ہم مو میں ڈالتے ہیں وہ جرہ سیم سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور یہ پیٹ بیماریوں کا باعث بنتی ہیں پھر یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چیز چھیننا یہ چیزیں غلط باتیں ہیں یہ آپ نے نہیں کرنی اسی طرح کسی کے اوپر تھوکنا یا کلاسروم میں تھوکنا یہ بھی بری بات ہے اور کسی کے بال کھینچنا ایسا بھی نہیں کرنا یہ ساری باتیں اچھے بچے نہیں کرتے اسی طرح کچھ بچوں کے سر میں ہو سکتا ہے جوئے ہوں اور انہیں خارش ہوتی ہو تو اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ کنگی سے جوئے باہر نکل آتی ہیں کنگی کریں جوئے والی اس کے بعد جوئے گندگی سے پھیلتی ہیں اپنے بال صاف رکھیں انہیں سابن لگا کر دھوئیں اچھی باتیں جو سیکھنی ہیں وہ کتار بنانا سکول میں کلاس میں ہر جگہ کتار بنانا اس کے بعد اپنے ہاتھ اور پاؤں اپنے پاس رکھنا کہ نہ وہ کسی کو ہٹ کریں نہ کسی کی چیز پکڑیں پینسل دوسرے بچے کی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست کی کتاب لے کے کھینچنا پھارنا کسی کے سر پہ ہاتھ لگانا تو یہ باتیں یا اپنے پاؤں سے کسی کو ٹھوک کر لگانا تو پیارے بچوں یاد رکھیں اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں اپنے پاس رکھنے ہیں کبھی کبھی مجھے اپنے ہاتھ پاس رکھنا بھول جاتے ہیں میں کسی کو انگلی سے چھیڑ دیتا ہوں کبھی دوسرے کی کافی کو ہاتھ لگاتا ہوں مجھے ہر وقت ہاتھ پاس رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جسے ٹیچر بھی خوش ہوں گی اور بچے بھی میرے دوست بھی خوش ہوں گے پھر غور سے بات سننا جو استاد بات کہتا ہے وہ غور سے سننا اور سنائی تب ہی دے سکتا ہے اگر آپ خاموشی اختیار کریں جب ٹیچر کلاس میں ہوں تو بچوں کو چاہیے کہ سارے بچے خاموش رہیں آپس میں باتیں نہ کریں اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرنی ہے ٹیچر سے تو آرام سے اپنا ہاتھ اوپر کھڑا کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں جس بچے کو ٹیچر اشارہ کرے وہی بولے پھر ایک اور بہت اچھی عادت ہے صفائی رکھنا صفائی ایمان ہے کلاس روم میں گند نہ پھیلانا اور پھر شیئر کرنا چیزیں مل جل کر کھیلنا خوش خوش رہنا اور اگر کوئی آپ کو بہتر طریقے سے پیش آئے تو اسے تینک یو کہنا اور اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو پلیز کہہ کر شروع کرنا ایکسکیوز می کہنا کہ میری بات سنیں ایکسکیوز می اور آئی ایم سوری اگر گلتی ہو جائے تو اپنی گلتی بان لینا تو پیارے بچو یہ محنت سے پوری آتیں چھوٹیں گی اور اس میں ٹائم لگے گا بار بار آپ کو یہ اپنے آپ کو یاد کرانا پڑے گا کہ ہاں میں نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں اپنے پاس رکھنے ہیں ہاں میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے مجھے ایک موقع دیا میرا سکول میں داخلہ ہو گیا ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں میں اچھی آتیں اپنے اندر ڈالوں گا اور بری آتیں اپنے سے نکالوں گا تو میں نے امید ہے آپ کو سبق سند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا موسیقی موسیقی